ہیلو ٹیڈرز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فوریکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہیں یا اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیڈرز میں نے لائٹ کلاسز کا بھی سلسلہ شروع کیا ہے جس میں جو بیگنرز ہیں اور وہ فوریکس سیکھنا چاہتے ہیں شروع سے لے کر ایڈوانس لیول تک یا وہ بھی ٹیڈرز جن کو ایک سال دو سال ہو گئے ہیں اور فوریکس میں کافی اپنا جو ہے وہ لاز کر چکے ہیں تو وہ بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں ان کی بھی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا تو ورس اپ نمبر جو ہے وہ میں اپنا ڈسکوشن میں دے دوں گا تو آپ اس میں جا کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلی ٹیڈرز گولڈ پر انیلیسز کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کر لیں گے فوریس فیکٹری نیوز کی تو ٹیڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے یہ ہمارے پاس کل ہے سوری کل جو ہے چودہ سپتمبر ہے بودھ کا دن ہے تو ٹیڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساڑھے پانچ بجے نیوز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کل یعنی بودھ والے دن پاکستانی ٹائم کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے یہ ہمارے پاس پی پی آئی کی نیوز ہے تو یہ ایک ہائی اپیک نیوز ہے جو کہ گولڈ کو افیکٹ کر سکتی ہے جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہے بہت ہی بڑا سپائک مارا ہے آج یہ جو نیوز آئی ہے ٹھیک ہے یہ والی کافی بڑا سپائک مارا ہے گولڈ نے اور گولڈ ڈاؤن گیا ہے اور اس میں ڈالر جو ہے وہ سٹرانگ ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مارکٹ نیوز آنے سے پہلے آپ نے اگر آپ خاص طور پر گولڈ پر ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ مارکٹ سے نکلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کل بھی بالکل اسی طریقے سے ٹائم ہے یہ تقریبا ساڑھے پانچ بجے ہی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانچ بجے نیوز سے اگزیٹ ہو جائیں سوری ٹریٹ سے اگزیٹ ہو جائیں اگر آپ نے ٹریٹ ایکزیکیوٹ کی ہوئی ہے تو یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں یہ جو میں پہلے بتاتا ہوں انیلیسس کرنے سے پہلے جو میں باتیں بتاتا ہوں یہ باتیں بہت زیادہ امپورٹس رکھتی ہیں اس لیے کیونکہ یہ میں انیلیسس سے پہلے کرتا ہوں اس کا مطلب ہے انہیں آپ نے ترجیح دینی ہے انہیں پریفر کرنا ہے ان باتوں کو ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ نیوز ٹریڈنگ جو ہے اسے ایک تو یہ جو نیوز ٹریڈنگ سٹریٹیج ہے ان سے بھی آوائیڈ کریں وہ تو میں خیر بار بار آپ کو بتاتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیشہ ٹریڈ کرنے سے نیوز ریلیز ہونے سے آدھر گھنٹ ہے پہلے اگر آپ نے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی ہوئی ہے تو آپ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیں اور اگر آپ ٹریڈ آپ کے رننگ میں ہے تو اس کو کلوز کر دیں اور اگر آپ نے ٹریڈ ایگزیکیوٹ نہیں کی ہوئی آپ کی سٹریڈیجی کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر ابھی مارکٹ نہیں پہنچی تو آپ نے آدھر گھنٹے کے بعد ٹریڈ کرنی نیوز جب آج ہے تو فرمجھنپل اگر ساڑھے پانچ بجی نیوز ہے تو اپنی چھے بجے ٹریڈ کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اپنی سٹریڈیجی کے مطابق تو چلیے ٹریڈرز اب میں چلتا ہوں گولڈ کے اوپر اور سب سے پہلے آج ہم بات کر لیتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم کی ٹریڈرز ڈیلی ٹائم فریم کی اگر بات کریں تو مارکٹ جو ہے وہ اپنے ہی کے حساب سے چل رہی تھی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بائے میں تو یہ جو آپ سپائک دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا یہ افیکٹ ہے ٹھیک ہے جی اس نیوز کا جو آج نیوز آئی ہے تو جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے مزید سٹرانگ ہوا ہے اور جو کموڈیٹی ہے گولڈ ہے وہ مزید جو ہے اس میں فالنگ آئی ہے لیکن یاد رکھیے گا اگر ہم ٹرینڈ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ بائے میں جا رہا تھا تو ہم نیکس ڈے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ گولڈ اپنی دوبارہ اسی پوزیشن کو بیک کرے گا اور دوبارہ بائے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو سولہ اسی کی جو سپورٹ ہے وگر آپ دیکھیں تو ایک قسم کا یہ ایک باؤنڈ ہو گیا ہے یہ اس کی ریزسٹنز زون ہو گیا ڈیلی کے اگر میں ٹائم فریم کی بات کروں تو یہ ایک اس کا بہت زیادہ سٹرانگ ایک ریزسٹنز زون ہو گیا ڈیلی کے ٹائم فریم کے لحاظ سے اور بہت ہی زیادہ سٹرانگ اس کا ایک سپورٹ زون ہو گیا ہے تو ابھی لیکن ابھی جو ہے یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں یہ رینج میں آ گیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا یہاں پر سٹریٹیجی جو بنانی ہے وہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو ابھی ٹریڈ کا جو ٹائم ہے جو ہم ٹائم فریم یوز کرتے ہیں ہبیشہ کی طرح وہ ہم یہاں پر کریں گے فور آور کا ٹھیک ہو گیا یعنی فور آور میں اب ہم نے زون کریٹ کرنے ہیں اچھا ایک بات یاد رکھیں مارکیٹ ابھی ایک اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا اس ایریا کو اس ایریا کو اگر آپ نوٹس کریں یہ والا یہ نو ٹریڈنگ زون ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نیوز آئی ہے یہ نیوز کا امپیکٹ ہے تو ابھی ہم کلیر جو ہے مارکیٹ ہمیں یہاں پر ڈائریکشن نہیں دے رہی تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے میں دو زون کریٹ کرتا ہوں ایک تو میرے پاس یہ فور آور کا ٹائم فریم ہو گیا ایک تو آپ نے ٹھیک ہو گیا یہ والا یہ تقریباً سیونٹین تھرٹی فور تک ہے اور یہ جو زون ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈرز ٹھیک ہے یہ دو زون ہے امبیل کے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ ہمارک پاس ہے تقریباً سیونٹھرٹی سیونٹین تھرٹی فور کا ٹھیک ہو گیا سیونٹین تھرٹی فور یہ والا لیول اور ایک ہمار پاس ہو گیا سکسٹین نائنٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا یہاں پر ٹھیک ہے ٹریڈرز ایک سکسٹین نائنٹی کا اچھا اب جو ہے یہاں پر جب مارکیٹ رینجنگ میں ہوتی ہے نا تو ہم لیول کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آج تھوڑ اسی میں سٹریڈجی اپنی چین کروں گا کیونکہ جس طرح ہمیں مارکیٹ جس طرح بیہیف کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اسی سٹریڈجی کو فالو کرنا ہے فور ایسیمپل اگر یہاں پر ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو ہم سیلنگ کی اپوچنگ فائنڈ کرتے ہیں لیول ڈراؤ کرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا اگر مارکیٹ بائے میں ہے تو ہم بائے کی اپوچنگ فائنڈ کرتے ہیں لیکن ابھی مارکیٹ ایک ریج میں آ چکی ہے نیوز کی وجہ سے ابھی مارکیٹ نے جس طریقے جاری تھی لیکن مارکیٹ ایک ریج میں آ چکی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے ٹریڈرز اگر آپ انٹرڈیٹ ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو فور ایسیمپل اگر یہاں پر یہ فور آور کی کینڈل ہے اور کافی یہاں پر اگر آپ کو آپ مارکیٹ آتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اس طرح کا پرائز ایکشن ملتا ہے اس لیول کے اوپر سکسٹین نائنٹی کے اوپر تو ٹریڈرز یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں اگر سٹرانگ بولش کینڈل آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بائے کر سکتے ہیں پھر آپ کا یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے سیون ٹھنٹی فور کا فیلال کل دن کی میں آپ کو سٹیٹجی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو فور جنپل اگر مارکیٹ یہی سے دوبارہ اس طرف آ جاتی ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور دوبارہ آپ کو یہاں سے کوئی ریجیکشن ملتی ہے فور آور میں ٹھیک ہے یا اس طرح کا پرائیز ایکشن آپ کو ملتا ہے یعنی بیرش پرائیز ایکشن ملتا ہے اور ایک آپ کو بیرش انگلفنگ کینڈل ملتی ہے اس ایڈیا میں پھر آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں یعنی اس رینج کی اندر یہ جو رینج ہے میں دوبارہ آپ کے سامنے لگایتا ہوں ٹریلرز یہ جو ہمارے پاس رینج ہے اس میں ہم نے بائنگ کی یا پھر سیلنگ کی بائنگ کی یا پھر سیلنگ کی اپوچنی فائن کرنی ہے اور آپ نے یہاں پر سٹاپ لاؤس جو ہے وہ ضرور فرمزمپل یہاں سے آپ کو سٹرونگ کوئی یہاں پر بہت چانسز ہے کہ مارکنگ یہاں تک آئے اور یہاں سے دوبارہ ہمیں سٹرونگ کوئی بولش کینڈل دے فور آور ٹائم فریم میں تو یہاں سے اگر آپ کو فور آور ٹائم فریم میں کیرے ملتی ہے تو یہاں سے جو وگ بنے گی اس سے نیچے آپ نے سٹاپ لاؤس لگا دینا ہے اور یہ سیونٹین تھرٹی فور آپ کا یہ ون ٹو ون ریشو کی آپ کی ٹریڈ بنے گی کیونکہ مارکنگ رینجنگ میں ہے تو ابھی ہم لانگ ٹرم جو ہے نہ ہی ہم بائے میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں مارکنگ اور نہ ہی سیلنگ میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مارکنگ ایک رینج میں جا چکی ہے اور کل ویسے بھی چکی ہوگی اگر اس ایریا میں آتی ہے اور سٹونگ بولش کینڈل بنتی ہے فور آور کی تو آپ نے یہاں سے بائے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا سٹاپ لاؤس لگا کے ضرور لگانا ہے اور یہ آپ کا ٹک پروفٹ ہو جائے گا یہ والا لیول سیونٹین تھرٹی فور کا ان کیس اگر یہیں سے مارکنگ دوبارہ آتی ہے اوپر اور اس ایریا میں آپ کو کوئی پرائیز ایکشن دیتی ہے لیکن اس طرح کی کینڈل بنے اس طرح کی کینڈل یہاں پر تو پھر آپ نے سیلنگ کرنا کیونکہ آپ کے ریسٹ ریوارڈ نہیں بن رہا جب ریسٹ ریوارڈ نہیں بنے گا تو ہم ٹریڈ بھی نہیں کریں گے یہ تمام اصول یہ تمام رولز یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہاں پر اگر آپ کو اس طرح کا پرائیز ایکشن ملتا ہے تو پھر آپ یہاں سے سیل کر سکتے ہیں اور یہاں پر آگو یا اس سکسٹین نائنٹی کے لیول کے اگر آپ کو اس طرح کا پرائیز ایکشن ملتا ہے تو تابہ آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں سیل کرتے ہیں تو یہ والا ٹیک پروفٹ ہوگا بائی کرتے ہیں تو پھر یہ سیونٹین ٹھٹی فور کا آپ کا ٹیک پروفٹ ہو سکتا ہے تو یہ تھی کل کے دن کے لیے ٹیڈنگ اپوچوٹی تو اگر یہاں سے بریک آؤٹ دیتی ہے اوپر کی طرف یا یہاں سے بریک آؤٹ دیتی ہے تو اس کی جو سٹیڈجی ہوگی وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر یہاں سے بریک آؤٹ دیتی ہے فیلحال میں آپ کو رینجنگ میں جو مارکی جب ہوتی ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کو آج کی سٹیڈجی سوری کل کے دن کی بتائی ہے تو ٹیڈرز امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعوی میں ضرور یاد رکھا کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ